ایڈوکیشن کے بارے میں آپ فرما رہی تھی میں ذرا سا دیکھنا چاہتی ہوں آپ کی نظر میں جس طرح آپ بہت سارے لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں موٹیویٹ کرتی ہیں ایڈوکیشن کے لیے یہاں پہ ایک چیز جو مجھے نظر آتی ہے کہ ہم جب ہاؤس ہیلپ کی بات کرتے ہیں نہ صرف وہ جو گاؤں دہات میں عورتیں رہتی ہیں ان کی جو بچیاں ہیں وہ بھی ایڈوکیشن سے ہمیں دور نظر آتی ہیں ان کو اچھا یہاں ڈاکومنٹیشن ایک ون آف تا ریزن ہو سکتا ہے لیکن ایسے بہت سارے ریزنز ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے اگر بچی پڑھنے جائے گی تو گھر پہ ہمارے ساتھ کون چلے گا ہیلپ کر آنے کے لیے وہ بچیوں کو بھی لے کر آ رہی ہوتی ہیں کہ وہ بھی ہیلپ کریں ہمارے ساتھ اس ایڈوکیشن کو اس جو خلا ہے ہمارے پاس اس کو کیسے فل کیا جائے لیکن میں نے پھر یہ کہا کہ ہم انفرادی طور پر جتنی کوشش کر سکتے ہیں ہمیں کرنی چاہیے لیکن کچھ چیزیں گورنم سیکٹرز کی طرف سے بھی آنی چاہیے لیکن ہم نے ایک بیل پاس کر دیا کہ چائل لیبر نہیں ہے اٹھارہ سال سے کم عمر کے بچے کام نہیں کر سکتے لیکن یہ سب کو پتا ہے کہ جو اس طرح کے خواتین ہیں وہ اپنے ساتھ بچیوں کو لاری ہیں تو اس پہ بھی چیک اینڈ بیلن سونا چاہیے ٹھیک ہے وہ کام کر رہی ہیں تو ہمیں کچھ گورنمنٹ لیول پہ اب دیکھیں وہ نہیں کریں گی تو ان کا ایک نومکل جو ان کی کنڈیشن ہے پہلے ہی خراب ہے ٹھیک ہے میں یہ نہیں کہتی کہ آپ اس پہ پابندی لگاتے ہیں ٹھیک ہے کسی کی روزی ہے ہم اس کو اس طرح نہیں کر سکتے لیکن ہاں اس پہ ہم کوئی بیک اپ پروگرام ضرور لاسکتے ہیں ہم شام کے ٹائم ایوننگ کلاسز ان علاقوں میں لاسکتے ہیں جا کے جب یہ فارغ ہوں انہیں پتا ہو کہ بھائی ہمیں اچھا اس کے لیے ہمیں کوئی سپیشل پلیس بھی نہیں میں کہتی ہوں آپ کی جو محلے کی مسجد ہے that should be your community center آپ ایک پورشن میں پردہ لگا کے ایک اس کو separate کر کے وہاں پہ آپ خواتین کے لیے ایک ایڈوکیشنل پروگرام رکھیں جس میں ان کو دینی تعلیم بھی دی جائے جس میں ان کو دنیاوی تعلیم بھی دی جائے اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب سے الحمدللہ اسلام کا آغاز ہوا مسجد نبی میں مسجد نبی میں یہ تمام سلسلے جاری تھے امہاتل مومنین ہوئی وہ ان کے پاس خواتین آیا کرتی تھی وہ انہیں درس دیا کرتی تھی پھر یہی سلسلہ حضرت پاتمہ سلام اللہ پاتمہ تظہرہ سلام اللہ علیہہ کے دور میں پھر کوفہ جب امام علی کوفے میں آئے ہیں تو کوفے کی مسجد میں بی بی زینب سلام اللہ علیہہ وہ بھی خدوے دیا کرتی تھی درس دیا کرتی تھی تو یہ ایک پریکٹس رہی ہے ہمارے ہیں ہم نے اس پریکٹس کو بلکل فراموش کر دیا میں نہیں کہتی آپ سکول الگ کریں آپ ایک الگ جگہ لیں اس کے لیے آپ کو بہت ٹائم چاہیے بہت پیسہ چاہیے ہم ابھی ریسنٹ اکنومیکل کنڈیشنز میں نہیں کر سکتے ہمیں ضرورت بھی نہیں ہی ہمارے پاس ایک سپیس ہے مسجد ہم نے صرف نماز کے لیے رکھ لی ہے لیکن باہر کے ملکوں میں ہم جاتے ہیں تو مسجد کو ہم کمیونٹی سینٹر کہتے ہیں وہاں بچوں کو دینی تعلیم بھی دی جا رہی ہوتی ہے وہاں ایک ہلپ ازم کا بھی انتظام ہے کہ اگر کوئی انسان کسی مشکل کا شکار ہے مسجد کا کونسپ کیوں آیا تھا مسجد میں نماز ادا کرنے کا ستہ گناہ زیادہ ثواب کیوں ہے تاکہ جو اہلی علاقہ ہیں ایک دوسرے سے ملاقات میں رہیں ایک دوسرے سے ملاقات میں رہیں گے ایک دوسرے کی پریشانیوں کا اندازہ رہے گا تو ہم یہ کونسپ پاکستان میں کیوں نہیں لاسکتے مسجد کو ہم ایک کمیونٹی سینٹر بنائیں مسجد بے شک اللہ کا گھر ہے علم اللہ دیتا ہے رسک اللہ دیتا ہے ہمارا ایمان ہے تو ہم اس پہ پوکس کرنی کرتے ہیں یہ میرا پوائنٹ ہے جس پہ میں چاہتی ہوں کہ ایک لیول پہ جا کے کام ہو محلے کی مساجد میں جا کے خواتین وہاں پہ جس طرح ہم مولانا اوقاف کی جانب سے مقرر کی جاتے ہیں وہاں فی میل ٹیچرز بھی مقرر کی جائیں اور ایسی کی جائیں کہ جو بچیوں کو اپگریٹ کر سکیں ان کو گھروم کر سکیں ان کو موٹیویٹ کر سکیں انہیں بتا سکیں کہ اسلام نے تو بھی یہ حق دیا ہے قرآن تفسیر سے پڑھائیں اس کو سائنس ٹیکنالوجی یہ سب چیزوں کی تعلیم ادھر ہی دی جائے سپیشل ہمیں کوئی الگ سپیس کی ضرورت بھی نہیں ہے آپ نے جو یہ کہا صحیح اچھا اس کے ساتھ ساتھ یہاں تو ہم نے وہ چیزیں اور جس طرح سے کمیونٹی سینٹر کیا بات کر رہی ہیں یہ ایک ایسا کام ہے جس طرح آپ فرما رہی تھی ہے کہ انڈویجل کا کام نہیں ہے اس کے لیے ہمیں اداروں کو انوالف کرنا پڑے گا یہ انڈویجل کا کام نہیں ہے ایس اینڈویجل ایس ای پاکستانی آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمیں جب تک یہ کام ہو کہتے ہیں نا کہ ایسا تو نہیں ہے کہ اوورنائٹ ایک چیز ہو جائے گی اس کو پروسس ہے ٹائم لگے گا لوگوں کو سمجھ جائے گا کچھ کو نہیں سمجھ جائے گا ایک انڈویجل کی کیا ذمہ داری ہے کہ آپ کے قریب میں نہ صرف آپ کی وہ ہاؤس ہیلپ آپ کے اگر آپ اپارٹمنٹ سسٹم میں رہتے ہیں تو وہاں پہ آپ کے کلینرز ہوتے ہیں چوکیدار ہوتے ہیں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں آپ بینگلو سسٹم میں رہتے ہیں وہاں پہ ڈیفرنٹ چیزیں ہوتی ہیں جو اس طبقے کی ہوتی ہیں ایسا انڈویجل لوگوں کو کیا کرنا چاہیے دیکھیں ایسا انڈویجل میں یہ ہی کہوں گی کہ سب سے پہلے تو آپ ان کی بات سنیں ان کو سننے والا کوئی چاہیے وہ آپ سے کہتے کیوں ہیں بکاوز ان کی کوئی سن نہیں رہا وہ اپنے اندر اس چیز کو ابزورپ کر کے بیٹھے آپ ان کو بٹھائیں ان سے کہیں بیٹھو بتاؤ بات کیا ہے اگر آپ ان کی سن بھی لیں گے فیفٹی پرسنٹ وہ منٹلی ریلیکس ہو جائیں گے ان کو کم از کم یہ احساس ہوگا کہ کوئی ہماری بات سن رہا ہے دیکھیں کسی جیسے ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کہتے ہیں ڈاکٹر اگر محبت سے بات کر لیں آدھی بیماری وہیں دور ہو جاتے ہیں تو سیم ٹھنگ کہ اگر آپ کسی کی بات دلچسپی سے سن لیں اگر بیچ میں وہ رو رہا ہے آپ اس کو تھوڑا سا پیار محبت سے اس سے پیش آئیں اس کو سمجھائیں اللہ بہتر کرے گا دیکھیں آپ کے الفاظ بہت بڑی بہت اثر رکھتے ہیں آپ کے آواز آپ کا انداز بہت اثر رکھتا ہے کہ آپ کسی کو کس طرح سے انٹرٹین کر رہے ہیں وہ آپ سے اپنا اگر مسئلہ شیئر کر رہی ہے ٹھیک ہے آپ نہیں بھی سننا چاہ رہے ہیں لیکن اگر آپ تھوڑی سی توجہ اس کو دے دیں گے تو اس کا بھی دل بڑھا ہو جائے گا آپ اس کو یہ کہیں اچھا چلو ٹھیک ہے تم نے گھر میں کھانا نہیں کھایا تم ناشتہ بنا کے اپنے لیے بھی کر لو دیکھیں اللہ رسک اللہ دے رہا ہے آپ اپنے پاس سے کسی کو کچھ نہیں دے رہے لیکن اگر آپ اس کو یہ کر لیں گے کیا پتہ اس کے پیٹ بھرنے سے اس کے رسک کے کھانے سے اللہ آپ کے رسک میں کتنی برکت دے دے دیکھیں یہ وہ چیزیں ہیں جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ آپ کو اللہ کے قریب جانے کے لیے اللہ کے بندوں سے قریب ہونا پڑے گا پلس مجھے لگتا ہے ایک چاہم ہمارے پاس ایک پریکٹس ہے کہ ہم جب بھی اس طبقی کی بات کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے یہ بہت ہی نچلا طبقہ ہے ہم اس کو اس حکارت سے دیکھ رہے ہوتے ہیں معذرت کے ساتھ لیکن ہمارے یہاں کافی لوگ ایسے ہیں کہ انہوں نے اس طرح ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں مجھے لگتا ہے ہمیں یہ بھی اویرنیس لوگوں تک پہنچانی چاہیے اور شاید یہ اویرنیس آتی ہے یہ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ وہاں وہ لوگ جو آپ کے پاس کام کرے وہ اسی طرح کام کرے جیسے آپ فلا فلا کمپنی میں جا کے کام کرے فلا فلا لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں ہاں نیچر آف جوب الگ ہے لیکن جوب وہ بھی کر رہے ہیں جوب آپ بھی کر رہے ہیں تو وہ بھی ایک عزت دار میں یہاں تھوڑا ایڈیشن یہ کرنا چاہوں گی they are your helping hand اگر وہ آپ کو یہ help provide نہیں کریں گے تو آپ باہر جا کے کام نہیں کر سکتی آپ کا گھر ڈسٹرب ہوگا آپ کو جو گھر میں سب چیزیں جگہ پہ مل رہے ہیں وہ نہیں ملیں گی آپ کا time آپ کا time جو ہے وہ save ہو رہا ہے آپ안 میریان آپ آپ 釜